اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حبیبِ قریم حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقفہ صحابی جنابِ حضرت سینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وسائلِ مبارکِ صدقہ میں یہ محفلِ انعکار پذیر ہے اور اس کی سرپرستی ہماری قبلاء مفترم حضرت سینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے اور اس کی سدارت برامی مرتبت جنابِ محترم محمد شی صاحب صدر مسجد حاضر جو ہمیشہ حضرت قبلاء شاہ صاحب کے ساتھ اپنی لفانی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے جب بھی آپ حکم فرماتے تو آپ پوری طرح اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور آج کی یہ محفل جو ہے انہوں نے جو ہے اس میں ایک ٹن کا میجر بلڈیویشن ہے اللہ تعالیٰ انہوں کو سلامت رکھیں میرا دیان کسی او طرف چلا گیا کہتے ہیں کہ جب عظمتیں قبر کی گہرائی میں چل جاتی ہیں تو اہل دل پر قیامت ٹوٹ جاتی ہے علامہ اقبار رحمت اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے وسائل فرمایا تو ملانا زفرلی خان رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھر گھر یہی چرچے ہیں کہ اقبال کا ملنا اسلام کے سر پہ ہے قیامت کا گزرنا ایسی ہی ایک بڑی خوبصورت محفل تھی جس میں ہمارے محسنم ربی حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے اور یہ جو چمنستان ہے دالو محمدیہ گوسیہ اور یہ برادرانی طریقت اہل محبت کا ایک جو بہت لمبا سلسلہ ہے یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی محبتوں آپ کی شفتوں اور جیسے میں نے رشید صاحب کا بھی ذکر کیا اور اس کے علاوہ بہت سے عباب مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں جن کا اگر میں نام لوں تو ایک بنوی لمبی فریص بن جاتی ہے جو حضرت قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ ان کی محبتوں کا ایک بڑا لمبا سفر ہے تو اب میں بلہ تمہی جو ہے جیسے مجھے حکم بھی تھا کہ ساڑھے دست پر یہ خطاب شروع کرانا ہے لیکن ہمارے مہمان صنعہ خانی رسول جناب محمد نوات چشتی صاحب میں آپ کی حلمت میں مذہب